سات بجے اس کال سینٹر کے آفیس کا آغاز ہوتا ہے جو لڑکی یہاں پر کام کر رہی ہوتی ہے وہ کال سینٹر کے اندر آتی ہے اپنے آفیس کا دروازہ کھلتی ہے سامنے دیکھتی ہے کہ جو مین فلور ہے وہاں پر ایک سولہ سال کے لڑکے کی لاش پڑی اور انتہائی بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا ہے اس لڑکی کے ہوش اڑ جاتے ہیں اس کے احسان خطا ہو جاتے ہیں وہ بھاگتے ہوئے مینجر کے پاس جاتے ہیں اور کہتی ہے کہ ہمارے آفیس کے فلور کے اوپر ایک لڑکے کی لاش پڑی بھی ہے مینجر بھاگتا بھاگتا آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ اسی کال سینٹر میں کام کرنے والے ایک سولہ سال کے لڑکے عبداللہ کی ہے پولیس تحقیقات کا آغاز کرتی ہے سی سی ٹی وی نکالتی ہے پتہ چلتا ہے کہ جناب سات بجے آفیس کا آغاز ہوتا ہے لیکن تین بجے کے غالباً یہ جمعہ کا واقعہ ہے تین بجے کے قریب یہ اپنے دوست جس کا نام سرفراز ہے یہ اس کے ساتھ آتا ہے اور پھر سی سی ٹی وی میں یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ سرفراز یہاں سے بھاگتا ہے جس کے کپڑوں پر خون لگا ہوتا ہے پولیس سرفراز کو پکڑتی ہے سرفراز کو پکڑ کے لے کر آتی ہے اب وہ یہ بتاتا ہے کہ جناب یہ جو کال سینٹر کا مالک ہے حارس کال سینٹر کے جو مالک ہے جو مرنے والا ہے وہ اس کا بہنوئی ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب دورست پہلے شہر قائد کراچی کا علاقہ ہے لیاقتباد نمبر دو یہاں سے ایک انتہائی افسوسنا خبر نکل کر سامنے آئیتی کراچی کے علاقے لیاقتباد نمبر دو میں ایک کال سینٹر چلتا ہے اور اس کا جو مالک ہے اس کا نام ہے حارس اس کی کچھ دنوں کے بعد شادی ہونے والی تھی لیکن اس کال سینٹر کے اندر سات بجے کے بعد مختلف لڑکا اور لڑکیاں یہاں پر کام کرتے ہیں کال سینٹر میں آپ سب جانتے ہیں کس طرح کا کام ہوتا ہے سات بجے کا ٹائم تھا لڑکی جو یہاں پر کام کر رہی ہوتی ہے یہ اس کال سینٹر کے اندر آتی ہے اپنے آفیس کا دروازہ کھولتی ہے سامنے دیکھتی ہے کہ ایک لاش پڑی گیا اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں جناب وہ چیختی چلاتی منیجر کے پاس جاتی ہے منیجر کو بتاتی کہ جناب ہمارے جو آفیس کا فلور ہے وہاں پر ایک لڑکے کی لاش پڑی گیا منیجر آتا ہے منیجر آکے دیکھتا ہے جناب یہ جو لڑکا ہے یہ اسی کال سینٹر کے اندر کام کرتا ہے جس کی عمر سولہ سال ہے اور اس کا نام عبداللہ ہے یہ آج صبح ہی بقاعدہ طور پر میٹرک کا پیپر دے کر آئے تھا اور اس کو کسی نے گولی مار کر دہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا کیونکہ اس کے ایک گال میں گولی لگی بھی تھی جو کہ گولی دوسرے گال سے نکل گئے لیکن پولیس کو وہاں پر جو جائے وقوع ہے وہاں سے دو خال ملے اور ایک اسلحہ بھی ملا پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا پولیس کو اطلاع کی جاتی ہے پولیس آتی ہے تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے جناب اس کا قاتل کون ہے اب اس میں اس کا دوست اس کے بارے میں بڑی حیرت انگیز اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئیے اس کا دوست کس طرح سے ملافظ تھا اس کال سینٹر کا مالک کا اس قتل میں کیا ہاتھ تھا کیونکہ جب اسلحہ نکلا اسلحہ کا کوئی نہ کوئی مالک تو ہوتا ہے نا کسی کے نام پہ وہ ریجسٹرڈ ہوتا ہے تو تمام چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں ہوتا ہی ہے کہ جناب اس کے جو گھر والے ہیں اس کے والد صاحب محمود علی صاحب یہ کیڑیے میں کام کرتے تھے انہوں نے ہی ایف آئی اور انہوں نے پولیس کو بتایا کہ جناب ہمارا بیٹا پرچہ دے کر آتا ہے پرچہ دے کر آنے کے بعد یہ نماز پڑھتا ہے جمعہ کا یہ واقعہ ہے نماز پڑھنے کے بعد یہ چلا جاتا ہے کال سینٹر اس کے بعد ہم اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے اس سے ہمارا رابطہ ہو نہیں پا رہا ہوتا ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ کہاں چلا گیا اس کے بعد ہم کرتے ہی ہیں کہ اس کے کوچنگ سینٹر جاتے ہیں کوچنگ سینٹر سے معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر آیا ہے تو پ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کے کال سینٹر میں ہی کام کرتا تھا اسی سے اس کی بہن کی شادی ہونے والی تھا یعنی جس کال سینٹر کا جو مالک تھا حارس یہ اس کا ہونے والا بہن ہوئی تھا اب ہوتا یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ سی سی ٹی وی ویڈیو نکالنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ یہ علاقہ ایسا کہ یہاں پر کیمرے لگے بھی ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے پتا چلتا ہے کہ جناب یہ غالباً کوئی تین بجے کے قریب حالانکہ سات بجے کال سینٹر اپنا کام شروع کرتا ہے لیکن یہ تین بجے اپنے ایک دوست کے ساتھ آتا ہے اور دوست کا نام ہوتا ہے سرفراز یہ سرفراز کے ساتھ آتا ہے کال سینٹر کے اندر جاتا ہے تھوڑی جرے بات دیکھتے ہیں کہ جناب سرفراز وہاں سے حکا بکا ایک ہبردبر کی حالت میں جسم پر خون لگا ہے کپڑوں پر خون لگا ہے اور وہاں سے بھاگتا وہاں نظر آئے جناب پولیس سرفراز کی تلاش کرتی ہے اس کے گھر پر چھاپا مارتی ہے اس کو پکڑتی ہے اس کو پکڑنے کے بعد تھانے لے کر آئے جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے آخری شخص تھے جس نے عبداللہ کو زندہ دیکھا تھا وہاں پر ہوا کیا اور آپ اس طرح سے ہڑ بڑھاتے ہوئے کیوں بھاگ رہے ہیں کال سینٹر سے آپ تو اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئے تھے اب وہ جو کہانی سناتا ہے نا یقین جانی ہے وہ کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ میرا دل ہل رہا تھا جب میں ساری چیزوں کو پڑھ رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ٹک ٹاک نے جس حد تک بے شرمی پھیلائی ہے جس حد تک ٹک ٹاک نے ہمارے معاشرے کے اندر غلاست پھیلائی ہے اس کی مثال ہی نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ٹک ٹاک سے پہلے بھی ہمارے معاشرے کوئی ایسا دودھ کا دھولا نہیں تھا لیکن یقین کریں پاکستان کی تاریخ سے لیکن ابھی تک ٹک ٹاک کی وجہ سے جتنی امبات ہو رہی ہیں کسی اور ایپ کی وجہ سے نہیں اب ہوتا یہ ہے جس شخص کو پکڑا جاتا ہے اس کا نام ہے سرفراز یہ اس کا دوست ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ جناب میں اس کے ساتھ اندر گیا ہم نے ایک ٹک ٹاک بنانا تھا اور ٹک ٹاک جب ہم بنا رہے تھے پہلے میں نے ٹک ٹاک بنایا تو اس نے جو اسلحہ تھا نا وہ مجھ پر تاناو آتا ہے کچھ ویڈیو اس طرح کی بنانی تھی جناب وہ تاناو ہوتا ہے اس کے بعد ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں پھر ویڈیو بنانے کی باری آتی ہے عبداللہ کی عبداللہ ویڈیو بنانے لگتا ہے تو میں نے اسلحہ تان لیا اس پر اور اچانک میرے ہاتھ سے گولی چھتی ہے اچھا پولیس یہ پوچھتی ہے بھائی اسلحہ وہاں پر آیا کیسے تو کال سینٹر تھا یہاں پر اسلحہ کیسے آ گیا اچھا پولیس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اسلحہ حارس جو کہ اس کا بہنوی اور اس کال سینٹر کا مالک ہے اس کا یہ اسلحہ ہوتا ہے اور اس نے سب کو پتا ہوتا ہے کال سینٹر میں کام کرنے والوں کو یہاں پر اسلحہ رکھا ہوتا ہے تاکہ کیونکہ رات بے رات کام کرتے ہیں سات بجے آفیس کا آغاز ہوتا ہے رات بے رات چلتا رہتا ہے ان کا کام اور پیسے کی لیندن ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سیکیورٹی پرپس کے تحت یہاں پر اسلاح رکھا ہوا تھا اب سرفراز یہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے گولی چلتی ہے اور جب میرے ہاتھ سے گولی چلتی ہے نا تو میں پریشان ہو جاتا ہوں میں گھورا جاتا ہوں اور گھوراہت کی آلت میں میں پھر میرے کپڑوں میں خون لگ جاتا ہے اس کے بعد میں یہاں سے بھاگتا ہوں اور بھاگنے کے بعد میں یہاں سے جب نکل رہا ہوتا ہوں تو اس کے بعد میں پھر یہاں سے نکل کے گھر جاتا ہوں گھر جانے کے بعد میں اپنے کپڑے خونالو جوتے ہیں ان کو چینج کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ٹیوشن سینٹر چلا جاتا ہوں مطلب ایک سولہ سال کا سترہ سال کا لڑکا اس کے ہاتھوں گولی چلی ہے اپنا دوست اس کا قتل ہوا ہے لیکن اس کے سینسز دیکھیں وہ کپڑا چینج کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں کوچنگ سینٹر اب پولیس کہتی کہ جناب یہ ٹک ٹاک کس کی مرضی سے بنایا جا رہا تھا تو اس نے کہا جناب عبداللہ کو پتا تھا کہ یہاں پر اسلحہ رکھا ہوتا ہے اور یہ میرے بہنوئی ہونے والے بہنوئی کا اسلحہ ہے تو ہم نے سوچا کہ یہاں پر ٹک ٹاک بنا لیا جا اور اسی وجہ سے اس کی موت وہاں اب پولیس نے سرفراز کو بھی حراست ملیا ہے اور اس کا جو بہنوئی ہونے والا بہنوئی یہ حارس کیونکہ کال سینٹر کا مالک ہے اس کو بھی حراست ملے لیا ہے اس سے تحقیقات کا آغاز کیا جا رہا ہے اور ان کے جو والد صاحب ہیں جنہوں نے جو مددہ ہی ہیں محمود علی صاحب انہوں نے کہا کہ یہ ٹک ٹاک والی جو کہانی ہے نا یہ قاتل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہا ہے یہ واقعہ کچھ اور ہے یہ واقعہ کچھ اور ہے اور یہ واقعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ٹک ٹاک کا رنگ دیا جائے کہ ٹک ٹاک میں اچانا غلطی سے چل گئی بچے کا کسور نہیں تھا اس کو قتل نہیں بلکہ ہاسے کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے لیٹسی آگے چل کے کیا ہوتا ہے لیکن جناب آخر میں میں آپ کو ایک بات اور بولوں ہمارے ہاں ٹک ٹاک پر کس طرح کا کانٹنٹ بیچا جاتا ہے کبھی غور کیجئے گا دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہوگا آپ کو یقین جانیے میں ٹک ٹاک نہیں دیکھتا میں اپنی جو یوٹیوب کے لئے ویڈیوز بناتا ہوں اس کو اپنے ٹک ٹاک پر اپلوڈ ضرور کرتا ہوں لیکن میں کسی کا ٹک ٹاک نہیں دیکھ رہا ہوتا کیونکہ ٹک ٹاک ایک بڑی اچھی ایپ ہے جہاں پر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ جم کی معلومات دے سکتے ہیں آپ میڈیکل کی معلومات دے سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ نالیج ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ اپنے فالورز لے سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس اپلیکیشن کا بڑا اچھا استعمال کیا جاتا ہے اس ایپ کا بڑا اچھا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں جسم کی نمود و نمائش کو کانٹینڈ کا نام دیا جاتا ہے ٹیلنٹ کا نام دیا جاتا ہے جس طرح سے بڑھنگے طور پر ہماری جو یوت ہے لڑکا لڑکی ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں جس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں جس بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کو باقاعدہ طور پر کانٹینڈ کا نام دے رہے ہوتے ہیں ان کو بولنے کی تمیز نہیں ان کو پڑھنے کی تمیز نہیں ان کو لکھنے کی تمیز نہیں اور ٹک ٹاک پہ ملینز قسم کے انہوں نے فالورز گیدر کیے ہوئے ہیں اور ملین ویوز آ رہے ہیں آپ لوگ انہوں نے ان کو سٹار بنا دیا لیکن جانی ان کو بولنا نہیں آتا کیونکہ بڑا آپ سمجھ لیں کہ بہت آسان طریقہ نا فیمس ہونے کا ٹک ٹاک پہ جسم کی نمود و نمائش کیجئے بے شرمیوں کے ساتھ اپنے آزا دکھائیے اور آپ وائرل ہو جائیے لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے بھی کانٹینڈ کی تمیز لوگوں کو آنسلی نہیں ہے جسم کی نمود و نمائش کو کانٹینڈ نہیں کہا جاتا اس کو بے شرمی کہا جاتا اس کو غلاثت کہا جاتا اس کو کانٹینڈ کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے خیر زناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا قدی جے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی